مال کی سلامتی اس میں ایک نکتہ جو بنیادی اور بہت بڑا ہے زکاة پوری پوری حساب کر کے ادا کرنا یہ تھوڑی سی زیادہ ہی ادا کر زکاة پوری نکالیں اور صحیح جگہ تک پہنچائیں بہت سارے کارے بہاری لوگوں کو میں جانتا ہوں مرنے کی فرصت نہیں ہے ان کے بعد دونوں پر لوگ بھی آ جاتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا کوئی حق ادا نہیں ہوا زکاة پوری ادا کرنے میں حساب کتاب کر کے پوری نکالنا اور صحیح جگہ تک پہنچانا یہ جس کے پاس مال ہے صاحب ہے مال کی ذمہ داری ہے حدیث سن لیجئے فرمایا جو مال خوشکی ہے تری میں کہیں بھی ضائع ہوتا ہے وہ زکاة نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے تو مال کی سلامتی جو چاہتے ہیں زکاة پوری ادا کریں زکاة ادا کرنے میں دو پوائنٹس ہیں حساب کتاب کر کے مکمل ادا کریں زیادہ ادا کریں تاکہ کمی کو تاہی کب کو خدشہ نہ رہ جائے اور صحیح جگہ پر اس کو لگائیں پہلی بات دوسری بات جب آذان ہو جائے تو اب نماز نہ قضا ہونے دیں جو آدمی اپنے کام کاروبار ملازمت کی وجہ سے بزنس کی وجہ سے فیکٹری کی وجہ سے نماز قضا کر دیتا ہے اس کا مال بھی سلامت نہیں ہوگا بے برکتی آئے گی برکتیں دور ہو جائیں گے تیسری بات کسی کا حق دبا کر تجارت اور کاروبار نہ کریں کسی کا مالی حق دبایا ہوا ہے نا ہم نے اور پھر ہم کہیں سلامتی بھی مل جائے مشکل کام نہیں ملے گی چوتھی بات وراثت پوری پوری ادا کریں بہن بھائیوں کا پورا پورا حق دیں اب ہوتا کیا ہے بہن کی وراثت نہیں دی جو ملا جو لب جائے کھا لو جو لب جائے کھا جاؤ یہ اصول ہے جو اپنے پاس آگیا ہے وہ میرا حق ادا نہیں کیے اب سلامتی کہاں سی سلامتی گئی آپ نے لوگوں کے حق مارے ہوئے اگلی بات ادھار پہ جو مال خریدا ہے جلد سے جلد اس کی ادائیگی کی فکر کریں تاکہ سلامتی آپ کے ساتھ رہے اس سے اگلا پوائنٹ سودا بیچنے کے لیے بار بار قسمیں کھانا کسرت سے قسم کھانا اللہ رب العزت کی قسم کھانا جائز ہے لیکن یہ دنیا کی چیزیں بیچنے کے لیے بار بار قسمیں کھانا اللہ کا اتنی عزمت والا نام اپنے کاروباری مقاسد کے لیے اس کو استعمال کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا سودا بک جاتا ہے برکرتیں اٹھے جاتے ہیں اگلی بات جھوٹ اور دھوکے سے کاروبار نہ کریں جب کام کاروبار میں معاملات میں جھوٹ اور دھوکہ داخل ہو گیا ایب نہیں بتایا غلط کر کے دے دیا ہے چائنہ کا انگلینڈ کر کے دے دیا کوئیہ کر کے دے دیا تو کیا ہوگا بالکل توجہ رکھیں جی جس نے یہ کام کیے برکت اس کو نہیں مل سکتا برکتوں مال کی سلامتی نہیں ہو سکتی مال کی سلامتی کے لیے ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا یہ جو مال آتا ہے کہاں جائے گا یہ بھی جھوٹے عاملوں کے پاس چلا جائے گا وکیلوں کے پاس ڈاکٹروں کے پاس چلا جائے گا مقدموں میں چلا جائے گا نکلنا ہے یہ رہنا کوئی نہیں پاس حضرت سنیے جس نے کوئی عیب والی چیز کسی کے ہاتھ فروغ کی خریدار کو عیب نہیں بتایا اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غصہ رہے گا سنان ابن ماجہ کی روایت اسی طرح سے مال کی سلامتی کے لیے کچھ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ اور مختصر سن لیجئے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے اپنے حق سے زیادہ پیسے لینا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا آپ ایک دارے میں ہیں اور اپنے اختیارات سے زیادہ استعمال کرنا ہیں اپنے اختیارات کو اپنی مفاد میں استعمال کرنا ہیں ناجائز ادارے کے مفاد کو پیچھے کر کے آپ فکر نہ کریں آپ کے مال کی سلامتی نہیں رہ گی وہ اللہ کی طرف سے خود ہی واپس کہیں نہ کہیں نکل جائے گا دوران ملازمت کام نہ کرنا جھوٹی شٹی لگوالے نہ جھوٹی حاضی لگوالے نہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفیکٹ دکھا کے کچھ چیز لے لینا صحیح طریقے سے امانت اور اخلاف سے کام نہ کرنا ادارے کی مراعات کو غلط استعمال کرنا یا مالک ہے تو ملازموں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اس قسم کے جب چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے سلامتی نہیں رہتی مال میں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے